اسلام علیکم جی کیا حال ہے بیزنٹین کے خرید سے ہیں آپ اپنا یوٹیوب تینل دیکھ رہے ہیں کمر اجن آج ہم بات کریں گے اپنے لیڈر امنان خان کے بارے میں ان کے لئے ایک شیر کی کھونت دل دے کے نکھا رہیں گے روک برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کی تافذ کی قسم کھائی ہے میری آنکھوں میں آنسوں اس وقت تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اسلام کے لئے تو نے ایک ایسا لیڈر بیجا ہے جس نے ہمیشہ اسلام کا پرچم بلان کیا وہ دن اور آئے تک اسلام کی امران خانے وہ خدمت کی ہیں جو کہ کوئی مسلمان بھی نہ کر سکا اور بڑے بڑے علماء اور مقتدی اور پیر بھی نہ کر سکے ممروں پر اس شخص کے لئے دعائیں نکلیں اور آپ جیسے اور میرے جیسے دین و وطن کے وفادار ہاتھ پہ آج باندے سر جکھائے اس شخص کے لئے کھڑے ہو گئے میں بتاتا ہوں کہ اس نے اسلام کے لئے کیا 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 ہے سب سے پہلے دنیا کی بلانترین چوٹی یعنی کہ قوام مطیدہ میں سب کے سامنے کہا کھڑے ہو کر کہ ہمارے نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین مت کرو جب آپ لوگ ان کی شان میں گستاکی کرتے ہیں تو مسلمانوں کا خون کھولتا ہے اور پھر مسلمان آپ اسے بہر ہوتا ہے جس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ عرب ممالک بھی سارے جاگ اٹھے اور صدر بیوٹن نے ہاں میں ہاں ملا دی چیچنیا کے مسلمان اشک اشک کر اٹھے تیب اردگان نے گلے لگایا محمد بن سلمان پاکستان چل کر آیا قطر ملیسیا امارات اراک ایران افغانستان بنگلہ دیش گرز ہر مسلمان ممالک نے اسے خراج تحسین پیش کیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن مجید اور دیگر پاک اور آرک کے لیے امپورٹ کیے جانے والے پیپر پر ٹیکس لگایا ہوا تھا جو کہ امران خان نے ختم کروایا تاکہ دینی کتب ہر پاکستانی کم سے کم حدیعہ میں خرید سکے سمندر پار سری لنکہ میں وبا سے مرنے والے والوں کو مشاہ کے لیے جلا دیا جاتا تھا وہاں کے مسلمانوں کی دہائی سن کر اس امران خان نے سری لنکہ کے حکمرانوں کے اس بات پر قیل کیا کہ مسلمانوں کو اپنے پیاروں کے جنازے پڑھانے دو اس بات پر مانتے ہوئے سری لنکہ کی حکومت نے قانون بدل دیا سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر درود و سلام ذکر مصطفیٰ اسمبلیوں میں چراغہ کر کے اس وطن کی فضاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے موتر کر دیا رحمت اللہ علمین اکیڈمی بنا دی جس میں علماء اکرام کو شامل کیا اور قوم کے بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر چلنا سکھایا سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں قرآن پاک اردو میں پڑھنا لزمی قرار دیا کہ اس کے بغیر نگری نہیں دی جائے گی ایہ کا نابدو وائیہ کا نستائین کا ورد کرنے والا اس عمران خان کا چہرہ پوری دنیا کے میڈیا پر ہمیشہ کے لیے دکھایا گیا کہ ایک ایسا مسلمان لیڈر بھی ہے کہ جو جب مدینہ پر پہنچتا ہے تو تعظیم میں مدینہ کی مٹی پر جوتہ تک نہیں پہندہ ہاتھوں میں تسبیح زبان پر درود پاک جسم پر قومی لباس پور اعتماد چہرہ جس ملک میں بھی گیا رستے بھی گوائی دینے لگے کہ کوئی مسلمان لیڈر آیا ہے وید لیڈر جو اسلام کے قانون کو مانتے ہوئے فوراں عدالتوں میں پیش ہوا کہ اگر حق میں وقت بھی کو بھی قاضی بلائے تو قاضی کے سامنے میشہ پیش ہوتا رہا بھارت کی طرف سے دوستی اور تجارت کا خط آیا تو بہارتی منافقت اور دورے میار پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک آپ کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیں گے تو ان سے تجارت بھی میں نہیں کروں گا تو اس کے بعد فلسطین پر جب حملہ ہوا تو رات تو رات اپنے وزیر خارجہ کو امریکہ بھیجا اور اقوام متعدہ کا جلاس بلایا اور جنگ بندی کروائی اور بغیر درہ ہوئے ان کے سامنے ان کے موں پر یہ بول کر آئے کہ تم ڈیپ پاکٹ پر چلتے ہو یعنی تم لوگ منافق ہو اور اگر جب امریکہ اڈے مانگتا ہے پاکستان سے تو بلا جی جب ان کو بولتا ہے absolutely not میرے پاکستانیوں امنان خان سے کسی نے پوچھا کہ آپ چلوار کمیز کیوں پہنتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ جب حق میں وقت حکمران ہی قومی لباس نہ پہنے تو اس کی عوام قومی لباس کو زبطان کیسے کرے گی وہ مشورہ بھی مذہب میں اڑا دیا گیا پہلا وزیر اعظم تھا کہ جس کو کھالا کہ میرے ملت میں ہمیشہ کوئی بھو کھانا سوئے تو اس نے ہر شہر میں لنگر کھانے کھول دیے پہلا وزیر اعظم تھا کہ جس کو سوچ آئی کہ کوئی میرا پاکستانی فٹ پات پہ نہ سوئے تو اس نے ارام گہیں بنا دی پہلا وزیر اعظم تھا کہ جس نے بے روزگار نوجوانوں کے لیے بلا سود کاروبار کے لیے بلا سود کاروبار کے لیے قرضے فرام کیے پہلا وزیراعظم تھا کہ جس نے گریب کے لیے مفت علاج کروانے کے لیے سید کارڈ بنوا دیئے پہلا وزیراعظم تھا کہ جس نے کسانوں کے لیے بڑے بڑے قدامات اٹھائے سعودی عرب جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پاکستانی مزدور قیدیوں کی رہائی کے لیے بات کرتا ہے اور جب بھی بولتا ہے میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں میں امران خان کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ اس کے والد نے میرے والدین پر اکمرانی یا حکومت نہیں کی اور اس کے بچے میرے بیٹوں پر اکمرانی نہیں کریں گے امران خان ایک عوامی لیڈر ہے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک عوامی لیڈر ہے چاہیے کسی نے سوال کیا کہ امران خان کی محبت میں آپ کیوں اتنے گامزان ہیں تو اس نے جواب دیا کہ دل اسی کو دیا ہے اسی میں وہ ہی رہے گا ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے